بسم اللہ و السلام و السلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج بنائیں گے ہم توا پیزہ بہت ہی آسانی سے تو چلے بناتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بنانے لگے ہیں ڈو اور ڈو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے لیا ہے ایک شیشے کا بول آپ بھی شیشے کا بول سامال کریں اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گا ڈیڑھ کپ میدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گا ڈیڑھ ٹی سپون چینی کے جو کہ پیسی وی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس پیسی وی چینی نہ ہو تو آپ گھول کے تھوڑے سے پانی میں ہلکے سے پانی میں بھی دہ شامل کر سکتے ہیں ویسے پیسی وی ڈالیں تو بہتر ہے آدھا ٹی سپون اس کے اندر جائے گا نمک آدھا ٹی سپون ہی اس کے اندر جائے گا انسٹنٹ ییسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ ٹیبل سپون آئل کا بسم اللہ اور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھی طریقے سے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ پھیل جائیں چینی اور نمک اور تیل وغیرہ جو ہے وہ طرح ادھر ادھر اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائے ورنہ کنسٹریشن کسی ایک جگہ رہ جائے گی اس لئے اچھی طریقے سے اس کو آپ نے ہلا لینا ہے اس کے بعد درمیان میں اس طرح کا گڑھا سا بنا لیں اور اب یہاں پر میں نے آدھا گلاس پانی لے لیا ہے جو کہ نیم گرم سے کچھ زیادہ گرم ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈو ہے وہ جلدی بن جائے گا اور اچھا بن جائے گا اس کے اندر میں یہاں پر یہ پانی ڈالوں گا اس پورا نہیں ڈالا میں نے کچھ ڈالا ہے اور حض بے ضرورت پھر آگے ڈالتا رہوں گا یہ آدھے گلاس سے زیادہ نہیں ہوگا مگر آدھے گلاس سے کچھ کم استعمال ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ اس طرح سے کوئی ڈو وغیرہ بنانے لگے جہاں پر آپ ڈرائی انگریڈینٹس کے ساتھ ویٹ انگریڈینٹس مکس کرنے لگیں تو جو پانی وغیرہ آپ نے ڈالنا ہو تو اس کو ایک ساتھ نہ ڈالیں اس کو ہلکہ ہلکہ کر کے ڈالیں تاکہ آپ مقداروں کو کنٹرول کر سکیں اگر یہ زیادہ ہو جائے گا اور مسئلہ بن جائے گا تو کچھ اور پانی ڈال کے سائیڈ میں جو خشکہ ہے اس کو بھی گوندیں گے تو یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے جو لوگ ڈو وغیرہ بنانے سے ڈرتے ہیں تو اگر وہ اس طرح سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے کوئی اس میں ڈرنے کی بات نہیں کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں بڑے آرام سے یہ بن جائے گا جب اس کے اندر پانی وغیرہ ڈال لیں گے تو ہم نے اس کو تھوٹی دیر کے لیے اچھی طریقے سے گوندنا ہے اور جب ہم اس کو گوندتے جائیں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں کو بھی اور بول کو بھی چھوڑتا جائے گا اور چونکہ میں نے گلاس بول لیا ہے تو یہ آسانی سے گوند جائے گا اگر تھوڑا سا آپ کو کئی خشکہ منظر آئے تو اس کے اندر ہلکا سا پانی اور ڈالیے اور اس کو بھی گو لیجئے تو ایسے اگر اس کو آپ بول میں ملیں گے تو یہ دیکھئے آپ کا بول بھی صاف ہوتا جا رہا ہے اور آٹا بھی اچھے سے گوند رہا ہے تو دوستو اگر آپ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ زبردست پیزہ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے کہ یہ پیزہ آپ کو کیسا لگا بول کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور آٹا ہمارا گند گیا ہے اب ایسا کریں گے ہم اس کو یوں اس میں بول میں رکھ کے ہلکا سا اپنے ہاتھ پر لیں گے تیل اور اس کے اوپر یہاں سے اس کو ہلکا سا کوٹ کر دوں گا ہاتھوں پر اگر تھوڑا بوتاٹر لگا رہ گیا ہے تو اس کو بھی آپ ہاتھ سے نکال کے تو اس کے اوپر کر دیں یہ دیکھئے دو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے ایک عدد پلیٹ یا کوئی کپڑا وغیرہ ڈھانک دیں گے تو یہ یاد رکھئے کہ بول اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ دو کو رائز ہونے کے لئے پروپر جگہ مل سکے اتر وائز وہ صحیح طریقے سے پھول نہیں پائے گا اور کوئی برتن وغیرہ اگر اوپر ڈھکیں بھی تو ایسا ڈھیلا ڈھالا سا ہو کہ اگر دو رائز ہو رہا ہو تو وہ اس کے رائز ہونے کے لئے سے اوپر اٹھ جائے نہ کہ وہ فساوا ہو اور وہ رائز پوری در سے نہ ہو جیسے یہ میں پلیٹ رکھ رہا ہوں تو جب یہ رائز پھولے گا بھی تو پلیٹ اوپر ہو جائے گا اور اب اس کو ہم پیتاریس میٹ کے لئے رائز ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے پیزا سوس بنانے کے لئے آدھا کلو ٹماٹر لے کر میں نے اس کو بیچ سے کٹ کر بھی بلینڈر جگ میں شامل کر دیا اور اس کو گرینڈ کر لیا تو دوستو اب یہاں پر لے لیا ہے میں نے اکردت پین اور اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا اس کے نیچے میں نے آگ بھی روشن کر دیا اور اس کے اندر میں شامل کروں گا تقریباً دو ایک ٹیبل سپون آئل میں سرسوں کا دل استعمال کر رہا ہوں میں ایک ٹی سپون لیسن کا پیز شامل کر دوں گا اور ہلکا سا اس کو بھون لوں گا بس ہلکا سا اس کو فرائی کر لینے کے بعد اب جو ہم نے پیوری بنا لی ہے اپنے چمارٹروں کی وہ اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آگ میں نے مجھے کے لوہ ہی رکھی ہے خلال اور اب اس کے اندر جائیں گے چند مسائلیں اس کے اندر ایک ٹی سپون میں چیلی فلیکس شامل کر دوں گا بسم اللہ ایک لیول ٹی سپون نمک کا تو دو سے اندر چوتھائی چائے کا چمچ میں ریڈ کلر کے شامل کر دوں گا اور سوائے ساوس اس کے اندر میں ڈالوں گا ایک سے ڈیر ٹی سپون سرکہ اس کے اندر جائے گا تقریباً دیسی طرح سے ایک سے ڈیر ٹی سپون اور اب میں اس کے نیچے آگ تیز کر کے تو اس کو سب کو مکس کروں گا اور پکاؤں گا تو دوستو آپ نے چیک کیا ہوگا کہ میں نے اس کے اندر کوئی کیچپ وغیر استعمال نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس کے اندر کوئی کینڈ ٹومیٹو استعمال کیا ہے انگریڈینٹس ہیں اور کلر جو میں نے اس کے اندر شامل کیا وہ بھی آپشنل ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا خوبصورت سرنگ آگیا ہے بہت ہی شاندار لگ رہا ہے مجھے مگر ہم نے اس کی ایک کنسسٹنسی بنانی ہے خاص حد تک اس کے پانی کو خوش کرنا ہے تو جب تک کہ وہ خوشک ہوتا ہے ہم اس کو پکاتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی جبردستی بھنائی ایک قسم کی ہو جائے گی ٹیماٹروں کی بھی تو دوستو آپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی کنسسٹنسی ایک خاص حد تک ڈیویلپ ہو چکی ہے اب اس کی آگ کو میں کر دوں کا کم اور یہ کچھ مکسٹ ہاربز ہیں یہ اس کے در میں شامل کر دوں گا یہ تقریباً آدھا ٹی سپون کے قریب میں اس کے اوپر یوں کر کے سپرنکل کر دوں گا یہ اینڈ میں اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ اس کی خوشبو برقرار رہا ہے اس کی کنسسٹنسی میں اب آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے تو اگر آپ اس کو فریج میں رکھ لیں تو ہفتے ریٹ ہفتہ تک آپ آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو شفٹ کر لیتے ہیں ابھی ایک پین میں میں نے اس کے لیے یہاں پر یہ پین لے لیا ہے آپ کے پاس جو میسر ہو آپ اس میں شفٹ کر سکتے ہیں تو دوستو پینٹالیس میٹ کے بعد اب ہم اس کی یہ پلیٹ اٹھاتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا زبردست یہ رائز ہو چکا ہے اور کچھ اس کے اوپر یہ آٹا چپک بھی گیا ہے تو ڈو کہلیں آٹا کہلیں ویسے ڈو آٹائی کی چیز ہے تو اس پہ لگا لیتے ہیں تو یہ گرمیاں ہے تو یہ جلدی رائز ہو جاتا ہے لیکن سردیوں میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سردیوں میں یہ زیادہ ٹائم لے سکتا ہے بعضوں کا دو گھنٹے بھی لے لیتا ہے تو اس لیے اگر جب سردیوں بنا رہے ہوں تو اس حساب سے آپ دیکھ لی جائے گا اب ہم اس کو ایلا دکھر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا یہ ڈو بن کے تیار ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ نے دیکھا ہی ہوگا بلکل منٹوں میں تیار ہوتا ہے اور اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا گوند لیں گے ایک دفعہ پھر اور زیادہ نہیں بس ہلکا سچا کہ یہ سوارا جو اس کے اوپر سائیڈوں پر لگاوار ڈو ہے یہ کٹھا ہو جائے اور میں نے اپنے ہاتھ پر اس وقت کچھ بھی نہیں لگایا کیونکہ یہ اب اس کی پروفنگ ہو چکی ہے تو یہ ہاتھ پر چپک بھی نہیں رہا تو دوستو اب اس کا ایک پیڑا بنا لیتے ہیں اچھا سا گول تھا جیسے روٹی کا پیڑا بنایا جاتا ہے وہ ایسے ایک پیڑا بنا لیں اس کا تاکہ چاروں طرف سے ڈسٹریبیشن ایک ہو جائے جب یہ پیڑا بن جائے گا ہم لوگ ریموو کریں گے اپنے بول کو یہاں پر یہ میں نے کاس سائرن کا توا لے لیا ہے اگر آپ کے پاس لوہے کا توا ہے آپ اس کو استعمال کر لیں اور اگر کاس سائرن ہے تو بہت اچھی بہت اچھی بات ہے اس کی یہ گریزڈ ہے آپ کو پتہ یہ ہے کاس سائرن کے لوہے کے جو طوے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ آئی لگا کے رکھتے ہیں تاکہ اس پر زنگ وغیرہ نہ لگے تو یہ آلریڈی گریزڈ ہے اس پر میں بالکل سینٹر میں اپنے پیڑے کو پلیس کر دوں گا اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ دبا کر تو میں اس کو ایکسپینڈ کرتا جاؤں گا کسی بیلن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو آہستہ آہستہ ہاتھ کی مدد سے ایکسپینڈ کریں گے اور تقریباً اس طوے کے برابر اس پیڑے کو بڑا کر لیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے بہت آسانی صورت ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہوں گے میں نے ابھی اس کو جو اٹھایا ہے تو اس کے اوپر کوئی مزید خوشکہ وغیرہ نہیں لگایا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کو خوشکہ وغیرہ لگانے کی یہ اسی طرح سے خود ہی آپ کے ہاتھ کے مدد سے بڑا ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو اس کے ہلکے ہلکے سے چاہیں تو دیکھیں کنارے میں کوشک کر رہا ہوں کہ میں کنارے بناتا جاؤں ساتھ ساتھ اور اس کو ایک طرح سے خسکاتا جاؤں اسی طرح آپ بھی سائیڈ سائیڈ پس کو خسکاتے جائیں بڑا کرتے جائیں تو دوستو یہ دیکھئے بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا جو یہ ہے دو پھیل چکا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ یہ پھیل چکا ہے ایک ڈیڑھ منٹ لگیں گے اور یہ آپ آسانی سے سو کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہیں پہ اس کی جو ایون ڈسٹریبیوشن نہیں ہے تو آپ اس ڈو کی ایون ڈسٹریبیوشن کر لیں اور یہ دیکھئے میں نے ہلکا سا کنارہ بھی بنا لیا یہ ہاتھی کی وجہ سے بن جاتا ہے آرام سے تو دوستو یہ جو ہے ہمارا جو پیزا ہے یہ دس انچ کا تقریباً بنا ہے تو اب اس کے اندر میں درمیان میں پرکنگ کر لوں گا درمیان میں اس لئے پرکنگ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر سے یہ ہوا نکل پائے اور یہ رائز نہ ہو پکتے ہوئے سائیڈوں سے رائز ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن درمیان سے کم از کم رائز نہ ہو تو دوستو اب اس کے اندر پر ہم پیزا سوس اپلائے کریں گے جو کہ یہ ہم نے گھر پر بنا لیا ہے ویسے آپ لوگ بازار والا سوس بھی استعمال کر سکتے لیکن وہ ضائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جتنا گھر کے بنے ہوئے سوس کا ہوتا ہے تو ایک اچھی لئے پیزا سوس کی اس پر لگائیں اور اب اس کے اوپر میں ہلکا سا جو موڈرالا چیز ہے وہ اس کو یہ انگر کے پھرا دوں گا ایک لئے ہلکی سی لگ جائے گی اس کی اور سائیڈوں سے اٹھا کے آپ چیز کو ایڈجسٹ کر لیں کناروں سے چیز کو ہٹا لیجئے سانٹر میں ہو صرف یہ لگا لینے کے بعد اب اس کے اوپر ہم شملہ مرچ پلیس کریں گے یہ چیز وغیرہ کی مقدار ہارڈ اور فاسٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کی رکھنی ہے اس طرح کی رکھنی ہے یہ دیکھیں میں نے لمبا لمبا سجنبلا مرچ کو کٹ لیا اس کو میں اس طرح سے رکھ رہا ہوں سائیڈوں پر بھی آپ اور یہاں پر یا دیکھئیے کچھ پیاز میں نے کٹ لیا ہیں اور یہ پیاز بھی میں اس کی پر پلیس کر دوں گا اور آپ ساتھ میں ہی کچھ ٹیماڈر میں اسی طرح سے سلائیسز میں کٹ لیا ہیں تو ان ٹیماڈروں کو بھی میں ساتھ ہی لگا دوں گا تو دوستو یقیناً ویڈیو آپ کو پسند آ رہے ہوگی تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے میں بنانے لگا ہوں چکن توا بوٹی اور اس طوے کے نیچے میں روشن کر دوں گا آگ اب اس طوے کے اوپر میں شامل کر دوں گا تقریباً چار ٹیبل سپون گھی کے کیونکہ اس پر تیل کو استعمال تھوڑا سا نقصاندے ہیں کیونکہ تیل جل جاتا ہے اور دوستو اب اس کے اندر میں شامل کروں گا لیسن ادھرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اور اس کو میں ہلکا سا فرائے کروں گا جب یہ ہلکا سا فرائے ہو جائے جیسے کہ بھی ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے جو کہ یہاں پر میں نے بون لیس چکن لے لی ہے آدھا کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ دیکھئے اب یہ چکن نے اپنا رنگ تبدیل کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گا دو ٹیبل سپون ایوں باری کٹی وی اور ہری مرش دوستو یہاں پر میں نے تین ٹیماتروں کی پیوری بنا لی ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا تو دوستو اب جب کہ تھوڑا پانی ہمارا خوشکو چلا ہے اور یہ ٹائم ہے کہ اس کے اوپر ہم مسائلے شامل کریں گے تو دوستو اس کے اندر میں آدھا ٹی سپون نمک کا شامل کر رہا ہوں آدھا چمچ میں اس کے اندر سرخ مرش شامل کر رہا ہوں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا بھی آدھا چائے کا چمچ اس میں جائے گا ہلدی شامل کریں گے ہم چوتھائی چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر بھی ہم ڈالیں گے اس میں آدھا چائے کا چمچ اندر کوٹی لال مرچ بھی چوتھائی چائے کا چمچ ڈال دیں گے اور اب ان سارے مسالوں کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے تو آپ یہاں پر ہماری زبردستی چکن توا بوٹی کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست کا رنگ ہے آپ دیکھیں خوبصورت شاندار اور چونکہ یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس لیا ہے اس کو ڈھک کے پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح طوے پر ہلکی ہلکی آنچ پر یوں ہی پک جائے گی تو دوستو یہاں پر ہماری فیبلوس سی چکن توا بوٹی بن کے تیار ہے آپ اس کا رنگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی خوشبو تو میں محسوس کر رہا ہوں بہت ہی شاندار ہے اور یہ دیکھیں میں نے چکن توا بوٹی بنا لی ہے اچھی مقدار میں ہم نے پھیلا دینا ہے تاکہ جب ہم بائٹس کھائیں تو اس کے اندر اچھی مقدار میں چکن آ رہا ہو تو دوستو یہ دیکھئے یہ تقریباً دس انچ کا بلکہ دس انچ سے بڑا ہی ہے یہ پیزا یہ بننے جا رہا ہے اب اس کے اوپر ہم ایک اور لیئر چیز کی لگائیں گے چیز اچھی سے استعمال کر لیں آپ کے مصاب مطابق اگر آپ نہیں چاہتے زیادہ استعمال کرنا تو آپ کی مردی ہے لیکن میں زیادہ استعمال کروں گا کیونکہ مجھے چیز اچھی لگتی ہے اور میرے بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے بلکہ میرے بچوں کو تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے بار بار کہتے ہیں بابا زیادہ ڈالیے گا زیادہ ڈالیے گا اس لئے میں چیز زیادہ ہی ڈالنے والا ہوں تو شروع میں تھوڑا سے پھیلے گا بعد میں آپ ایڈجسٹ کر لی جائے گا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور اگر آپ کو بھی زبردست لگ رہا ہے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لگ دیجئے یہ دیکھئے یہ اب ہم نے اچھی اسی چیز کی مزید ٹاپنگ کر دی ہے اس کے اوپر اب ہم نے یہاں پر لے لی ہے آلیوز اور آلیوز نیستری نہیں ہے اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ نہ استعمال کریں لیکن یہ ایک پارٹ آف پیزا ہے ایک ٹریڈیشن سے چلی آرہی ہے کہ اس کے اوپر آلیوز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو میری طرح کے کچھ لوگوں کو آلیوز بسند بھی بہت ہیں جو کہ مہنگے بھی بہت ہیں اگر آپ وائٹ کرنا چاہیں تو وائٹ کر دیں اور اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ضرور ڈالیے اور یہ کچھ مکسٹ ہرپز ہیں ضرور ڈالیے اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی وجہ سے اچھی سی ایک خوشبو پھیل جاتی ہے اچھی لگتی ہے اور کچھ چیلی فلیکس یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں لیکن ہلکا سا اگر ڈال دیں تو ٹیسٹ تھوڑا سے نانس ہو جاتا ہے بہت تیز نہیں ڈالنا ہے ہلکا سا ڈالنا ہے بس یہ کافی ہے اب یہ ہمارا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہے پکنے کیلئے لیکن اس سے پہلے میں اس کی سائیڈیں ذرا صاف کر لوں تو اس کو پکاتے ہیں اب اللہ بن منیر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو دوستو یہاں پر یہ دیکھئے توا میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر اور ساتھ ہی یہاں پر اگر آپ اس طرف دیکھیں گے تو یہ دیکھئے میں نے ایک یہ فرائنگ پین ہے یہ بھی کسا ایرن کا ہے آپ اس کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں نون اسٹک یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس اور ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہونا لوہے کا چاہیئے لوہے کا یا وہ سلور بغیرہ کا تو یہ دونوں کو میں نے چولوں کو رکھ دیا ہے تو دونوں کے نیچے میں بیق وقت آگ روشن کر دوں گا اور اس کو صرف میں ایک منٹ کے لئے یوں ہیٹ دوں گا یہ یاد رکھئے کہ ان کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لئے صرف ایک منٹ کے لئے تیز آگ پر پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں اور جیسے ہی ایک منٹ پورا ہوگا میں اس کی آنچ کو بلکل لو کر دوں گا اور جو پین کے نیچے ہے یعنی جو فرائنگ پین کے نیچے جو آگا ہے اس کو بلکل بند کر دوں گا کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے یہ پین بھی گرم ہو چکا ہے اور توا بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب اس کو اٹھا کر اس پین کو ہم اس کے اوپر ڈھک دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پورا پیزا آون تیار ہے اور اب اس طرح ہلکی آگ پر نیچے اگر دکھا دیں کہ کتنی ہلکی آگ ہے تو یہ ہلکی آگ پر ہم اس کو پندرہ منٹ تک کیلئے پکائیں گے بالکل آگ کو تیز نہیں ہونا چاہیے تو دوستو جب تک ہماری وہاں پر بن رہی ہے ہم بنا لگتے ہیں اس کیلئے ایک زبردست سا ڈپ اس کیلئے میں یہاں پر لے لوں گا تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون میونیز کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو سے ڈھائی ٹیبل سپون میں لے لوں گا چیلی گارلک ساوس کے اور ان دونوں کو اس میں ڈال دینے کے بعد اب میں اس کو کرلوں گا میکس تو دوستو جب میں نے اس کو میکس کر لیا تو اب اس کے اندر میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ ڈال دوں گا نمک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چوتھائی چائے کا چمچ میں اس کا شامل کر دوں گا مسترڈ پیسٹ اور تقریباً آدھا ٹی سپون میں اس کا شامل کروں گا چلی فلیکس کے اور ایک دفعہ اس کو پھر سے میکس کر لیں گے مسترڈ پیسٹ جو ہے وہ زیادہ نہ ڈالیے گا کیونکہ زیادہ ڈالنے سے کڑواہٹ آ سکتی ہے تھوڑا ڈالنے سے اچھا سا زبردست سا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا تو یہ دیکھئے دوستو یہ ہمارا زبردست سا ڈپ بن کے تیار ہے تو دوستو پندرہ منٹ پورے ہو چکے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کی نیجے چولہ بند کر دی ہے اور اب میں اس کو اٹھا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھئے فیبلس سا ہمارا پیزا جو ہے وہ بن کے تیار ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ چیز زبردست ہی ملٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے پیزا ہمارا اس کو میں اٹھا ہوں تو یہ دیکھئے نرم ہے بلکل سخت نہیں ہوا کیونکہ اسی لئے اس کو شروع میں ہم نے زیادہ اس کو دیر ہیٹ نہیں دی تھی کہ یہ نرم رہے سخت نہ ہو جائے تو آپ یہ دیکھئے یہ جو میں اٹھا رہا ہوں یہ دیکھئے میں نیچے سابق کر کے دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھئے میک شور کہ یہ ہمارا پیزا پک گیا ہے تو ایک عدد میں نے یہاں پر یہ دیکھی ہے اور اگر میں اس کے انسٹ کروں گا اور نکالوں گا تو یہ خشک باہر آئے گی اس کا مطلب ہے پیزا ہمارا پرفیکٹلی پکڑ ہو چکا ہے فیبیولیس سا ہمارا پیزا بن کے تیار ہے اب اس کو ہم کٹنگ بورڈ پر شفٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی یہ کار سیرن کے پینز لینا چاہتے ہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے فیبیولیس سا ہمارا پیزا بن کے تیار ہے لیٹس کٹ ٹٹ اینڈ ایٹ ٹٹ تو دوستو لیٹس کٹ ٹٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم واو چیزیس زبردست تو یہ پیز ہمارا کٹ چکا ہے دے دیکھئے سبحان اللہ فیبیولیس یہ دیکھے واو یہ دیکھئے فینٹسٹک واو فیبیولیس تو آپ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں واو اب بنائیں گے تو بازار کے پیزے کو بھول جائیں گے انشاءاللہ فیبیولیس ٹیسٹ بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح چیز ملٹ ہوئی ہے اور کس طرح ایک زبردستہ ٹیکسچر آ رہا ہے دیکھنے میں بھی کھانے میں بھی بہت ہی فیبیولیس تو انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک بھی آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے اور چینل کو سبسکرائب کی دیئے ساتھ ہی ساتھ ماجد بلال کو اجازت دیجئے کیونکہ اب یہ میں نے بیٹھ کے کھانا ہے کیونکہ میں نے صرف ٹیسٹ کھڑے و کر کیا ہے تاکہ ویڈیو ختم کی جا سکے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آپ میرے ساتھ ابھی تک ویڈیو میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہوگی تو آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہ زیادتی ہے تو ابھی آپ جلدی سے جائیں اور لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر تو بہت غلط بات ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیتی